منیس سسودے کی گرفتاری شراب گھوٹالے کے آروپ میں ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں اور اس گرفتاری کی تین بڑی وجہیں ہیں پہلی وجہ ہے گھوٹالے سے جڑے ثبوتوں کو نشٹ کرنا دوسری وجہ ہے پوچھتاچ میں سی بی آئے کے سوالوں کے جواب نہ دینا اور جانچ میں سہیوگ نہ کرنا اور تیسری وجہ ہے اس معاملے میں نئے گواہوں اور ان کے سچیو رہے افسر کا کوٹ میں درج کیا گیا نیا بیان یعنی ان کا جو سچیو ہے اس نے خود ہی بیان دے کر انہیں پھزا دیا آپ کو یاد ہوگا آج سے پورے 191 دن پہلے 19 اگست 2022 کو سی بی آئی نے شراب گھوٹالے کے معاملے میں کل 21 تھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی جن میں منیش سعودیہ کا گھر بھی شامل تھا اس چھاپے ماری میں سی بی آئی نے دلی کے آبکاری ویبھاگ سے ایک ڈیجٹل ڈیوائیس یعنی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ زبط کیا تھا اور بعد میں جب اس کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ اس ڈیوائیس سے پرستاویت شراب نیتی کا ایک دستاویز ایک ایسے کمپیوٹر پر بھیجا گیا جس کا دلی کے ایکسائز ڈیپارٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور جب سی بی آئی نے اس کے بارے میں سرکاری افسروں سے پوچھتاچ کی تو پتا چلا کہ یہ کمپیوٹر منیش سعودیہ کے دفتر کا ہو سکتا ہے اور اسی کے بعد پچھلے مہینے چودہ جنوری کو سی بی آئی نے منیش سعودیہ کے دفتر پر کاریوائی کی اور وہاں موجود اس کمپیوٹر کو ضبط کر لیا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب اسے ضبط کیا تھا کمپیوٹر کو تو منیش سعودیہ بڑے خوش ہو کر باہر نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا سی بی آئی کو کچھ نہیں ملا وہ بڑے نراش ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب سی بی آئی دورہ اس کمپیوٹر کی کلوننگ کی گئی تو اس میں سے سارا ڈیٹا پہلے ہی ڈیلیٹ کیا جا چکا تھا لیکن اس کے باوجود سی بی آئی کے ٹیم نے کوشش کی اور کسی طرح اس پورے ڈیٹا کو ریٹریو کر لیا یعنی جو ڈیٹا اور فائلز ڈیلیٹ کی گئی تھیں وہ سی بی آئی کو دوبارہ سے مل گئی اور اس سے ایک بڑا خلاصہ ہوا یہ خلاصہ کہ یہ فائلز اور ڈاکیومنٹس جس کمپیوٹر میں موجود تھے انہیں وٹس ایپ پر ریسیب کیا گیا تھا جس سے سی بی آئی کو یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ شراب نیتی کو لے کر بنائی گئی ڈرافٹ ریپورٹ پہلے سے ہی شراب کے کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں ان کے وٹس ایپ پر بھیج دی گئی ہو اور اس کے لیے پہلے اس ڈرافٹ ریپورٹ کو آبکاری ویبھاگ کے ایک کمپیوٹر سے منیش سسودیا کے دفتر کے ایک کمپیوٹر پر بھیجا گیا اور بعد میں وٹس ایپ کے ذریعے اسے شراب کے الگ الگ کاروباریوں کے پاس بھیج دیا گیا کہ بھئی یہ نئی نیتی بن رہی ہے اس کے حساب سے آپ اپنی تیاری کیجئے اور سی بی آئی نے جب پوچھتاج کے دوران یہی ساری باتیں منیش سسودیا کو بتائیں اور ثبوتوں کے ساتھ ان سے پوچھتاج کی کہ ان کے دفتر کے کمپیوٹر میں یہ ڈاکومنٹس کیسے پہنچے اور انہیں ڈیلیٹ کیوں کیا تو منیش سسودیا نے اس پر جواب دینے سے بلکل انکار کر دیا اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سی بی آئی نے آٹھ گھنٹے کی پوچھتاج میں ان سے لگاتار یہ سوال پوچھے لیکن سسودیا اپنی زد پر اڑے رہے اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا جس کی وجہ سے سی بی آئی نے انہیں گرفتار کر لیا یعنی منیش سسودیا نے ساری صاف دھانیاں برتیں نئی شراب نیتی کو وٹس ایپ کے ذریعے لیک کیا وہی وٹس ایپ جسے سب سے سرکشت مانا جاتا ہے انہیں لگا کہ وٹس ایپ تو ٹریک ہو نہیں سکتا اس میں تو بہت پریبیسی فیچرز ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو انہوں نے وٹس ایپ کے ذریعے سب کو جو شراب کے بڑے بڑے ویعاپاری تھے بزنسمن تھے سب کو لیک کر دیا کہ بھئی پہلے سے ہی پڑھ لو کہ کیا ہم نئی پالیسی لے کر آنے والے ہیں اور سی بی آئی کے چھاپے سے پہلے انہوں نے اپنے کمپیوٹر سے ان ساری فائلز کو بہت سمارٹلی ڈیلیٹ بھی کر دیا اور پوچھتاج کے دوران اپنا موں بھی بند رکھا پھر بھی ان کا جھوٹ پکڑا گیا کیونکہ آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ان تمام ثبوتوں کے ساتھ جب سی سعودیہ کا سچ کے ساتھ سامنا ہوا تو پھر وہ ایکسپوز ہو گئے سی بی آئی نے اس معاملے میں انیس سو چھانوے بیچ کے ایک سرکاری افسر کو بھی جاج کے لیے پوچھتاج کے لیے بولایا تھا جو نئی شراب نیتی لاغو ہونے کے سمیں منیش سی سعودیہ کے سچیو تھے یعنی ان کے سیکریٹری تھے اور منیش سی سعودیہ کے سچیو نے بتایا کہ مارچ دوہزار اکیس میں منیش سی سعودیہ نے ہی انہیں مکھے منطری اروند کیجریوال کے دفتر میں بولایا تھا جہاں ایک اور منطری جو اب جیل میں ہیں جن کا نام ہے ساتیندر جین وہاں پر ساتیندر جین بھی موجود تھے اسی بیٹھک میں اس افسر کو ایک ریپورٹ دی گئی جس میں شراب کے ہول سیلرز کا پروفٹ مارجن پانچ پرسنٹ سے بڑھا کر بارہ پرسنٹ کر دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ دکشن بھارت کے کچھ نیتاؤں اور شراب کے کاروواریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے منیش سعودیہ کے سچیو کا یہ بیان عدالت میں درج ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوچھتاچ میں انہوں نے اس پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا جس کے بعد سی بی آئی کو گرفتار کرنا پڑا یہاں ہم منیش سعودیہ سے بھی چار بڑے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو جنرلتہ کی سمجھ میں بھی نہیں آرے پہلا نئی شراب نیتی سے جڑے دستاویز کیسے لیک ہوئے اور کس کے کہنے پر لیک کیے گئے دوسرا سوال منیش سعودیہ صحیح تھے تو ان کے دفتر کے کمپیوٹر سے یہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کیوں کیا گیا یہ بات بلکل سمجھ میں نہیں آرہی کہ سسودیہ کے کمپیوٹر سے یہ ساری فائلز انہوں نے ڈیلیٹ کیوں کی تیسرا سوال کیا منیش سعودیہ کے ہی کہنے پر شراب نیتی کی ڈرافٹ ریپورٹ ویٹس ایپ پر شراب کاروباریوں کو بھیجی گئی تھی اور چوتھا سوال کیا اروند کیجریوال کو اس پورے گھوٹالے کے بارے میں جانکاری تھی کیونکہ جو سچم ہیں سسودیہ کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی جہاں انہیں بلائے گیا وہاں پر اروند کیجریوال بھی تھے سسودیہ بھی تھے اور ساتیندر جین بھی تھے آپ نے ترہ ترہ کے گھوٹالےوں کے بارے میں سنا ہوگا ناج گھوٹالہ چارہ گھوٹالہ ٹو جی گھوٹالہ کوئلہ گھوٹالہ لیکن دلی جیسا شراب گھوٹالہ شاید آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا اس لیے اس گھوٹالے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ضرور جاننا چاہیے دیکھیں جیسے جیسے سمیں ہوتا ہے نیتا اور سمارٹ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر وہ اور نئے طرح کے گھوٹالے کرتے ہیں اس گھوٹالے کی ایک ہی جڑ ہے اور جڑ کا نام ہے نیو ایکسائز پولیسی دو ہزار اکیس بائیس یہ پولیسی منیش سسودیہ لے کر آئے تھے جو دلی میں سترہ نومبر دو ہزار اکیس کو لاغو ہو گئی نئی شراب نیتی آپ کہہ سکتے ہیں اس نئی شراب نیتی کے تحت پہلا گھوٹالہ یہ ہوا کہ سرکار نے شراب کی بکری کا سارا کام اب پرائیویٹ ہاتھوں کو سوپ دیا یعنی سارے پرائیویٹ پلیئرز کو سوپ دیا اور ان میں بھی انہی لوگوں کو شراب بیچنے کا لائسنس ملا جن کی ایکسائز ریپارٹمنٹ یا منیش سسودیہ کے ساتھ جان پہچان تھی اور جن کے ساتھ پہلے سے ہی تیہ ہو گیا تھا کہ کس کو کتنا پیسہ ملے گا سب کچھ تیہ تھا دلی میں اس پالیسی سے پہلے کل آٹھ سو چونسٹھ شراب کی دکانیں تھی جن میں سرکار دکانوں کی جن میں سرکاری دکانوں کی جو سنکھیا تھی آٹھ سو چونسٹھ میں سے چار سو پچھتر تھی لیکن نئی پالیسی کے تحت دلی کو بتیس زونز میں بانٹ کر آٹھ سو انانچاس شراب کی دکانیں کھلنے کا لکشے رکھا گیا اور ان سب کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا گیا یعنی اب سرکار کی کوئی دکان نہیں ہوگی ایک بھی سرکاری ٹھیکا نہیں ہوگا شراب کا ساری جو شراب کی دکانیں ہیں دلی میں آٹھ سو انانچاس یہ ساری پرائیویٹ لوگوں کو دے دی جائیں گی شراب کے ویہ پاری چلائیں گے اس کے علاوہ پرانی نیتی میں شراب بنانے والی کمپنی بازار میں شراب بیچ نہیں سکتی تھی لیکن دلی سرکار نے نئی پالیسی کے تحت اس کی اجازت بھی دے دی اور اس کے بدلے میں ان کمپنیوں نے دلی کے ایکسائز جیپارٹمنٹ کے عدیگاریوں کی جیبیں بہت اچھی طرح سے بھری یا کہہ سکتے ہیں آپ جیبیں بڑی گرم کی سردیوں کا سمیتہ جیبیں اچھے اچھی گرم ہوئی یہ بھی آروپ ہے کہ منیش سسودیا شراب ویہ پاریوں پر اتنے مہروان تھے کہ انہوں نے لائسنس فی میں انہیں سیدھے چھوٹ دے دی جو کی ممکن ہی نہیں تھی لائسنس فی کو لے کر جو قانون ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ سرکار شراب ویہ پاریوں کو لائسنس دینے کے بدلے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتی لیکن آروپوں کے مطابق منیش سسودیا نے ان قانونوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کووڈ کو آدھار بنا کر 144 کروڑ روپے کے لائسنس فی جو تھی اسے ماف کر دیا سسودیا پر یہ بھی آروپ ہے کہ وہ ایک شراب ویہ پاری پر اتنے مہروان ہوئے کہ انہوں نے اس کے 30 کروڑ روپے ضبط ہونے سے بچا لیے اس شراب ویہ پاری کو دلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پر شراب کی دکان کھولنے کا لائسنس ملا تھا اور اس کے لیے اس نے 30 کروڑ روپے کے رقم ایکسائز دیپارٹمنٹ میں جمع کر آئی تھی لیکن جب ائرپورٹ آثورٹی سے اس شراب ویہ پاری کو نو سی یعنی نو ابجیکشن سیٹیفیکٹ نہیں ملا تو یہ تیہ تھا کہ ایکسائز دیپارٹمنٹ میں جمع اس کے 30 کروڑ روپے اب ضبط ہو جائیں گے لیکن آروپوں کے مطابق منیشت سودیا کی کرپا سے اس ویہ پاری کو اس کے 30 کروڑ روپے بڑی آسانی سے واپس مل گئے اس کے پروتر میں 1346 کلومیٹر لمبی سیما جو ہے وہ ہماری چین سے لگتی ہے یہ پروتر کا نشان ہم آپ کو پورا نقشہ آج دکھا رہے ہیں یہ جو لال رنگ کا نقشہ ہے یہ پورا چین ہے اور پروتر میں بھارت کے 5 کروڑ 13 لاکھ لوگ رہتے ہیں جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پروتر بھارت کے لیے کتنا سمیدنشیل اور کتنا مہتکون ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چین تو LSE کے اس طرف اپنے علاقوں میں زبردست کنسٹرکشن کر رہا ہے وکاس کر رہا ہے ریل لائنز بچھا رہا ہے انفرسیکچر سڑکیں پل اور ہوای پٹیاں بنا رہا ہے لیکن اس طرف بھارت کے پورا اتر راجوں میں سیما کے پاس یہ کنسٹرکشن دشکوں تک نہیں ہوا وکاس دشکوں تک نہیں ہوا اور اب ہم چین سے اس معاملے میں پیچھے ہٹنے لگے ہیں تھوڑا نقشے کی طرف میں آپ کو دھیان دینا چاہتا ہوں دیکھئے یہ ہمارے پورا اتر راجے ہیں یہ اس طرف اور آپ دیکھیں گے چین کی جو سیما ہے وہ یہاں گیارہ سو چھبیس کلومیٹر یہاں لگتی ہے اس کے بعد دو سو بیس کلومیٹر یہاں پر لگتی ہے اور ہوتے 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 یہ اسی لئے ہم آپ سے آج یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سب سے سمیدنشیل علاقہ ہے اور چین کی سب سے زیادہ نظر اس علاقے پر رہتی ہے چین جب بھی گھوسے گا یہاں سے گھوسے گا اور اگر ہم نے اس علاقے کو دیش سے کٹ دیا اس میں ہم نے اپنی دلچسپی نہیں دکھائی اس میں اگر ہم نے وکاس ویسا ہی نہیں کیا جیسے سیما پار ہو رہا ہے تو چین کے لئے کام بہت آسان ہو جائے گا اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ اترپور کے راجوں کا چناو آج بہت مہتپون ہے اس لئے آپ کو ناغلن میگھالے اور ترپورا کے ایکزٹ پولز کے بارے میں ضرور آج پتا ہونا چاہیے آپ اکسائی چن دیکھئے اس دنکشے پر آج چین اس تحتی میں ہے کہ وہ اکسائی چن جیسے علاقے میں بھی اب ریل لائن بچھا رہا ہے اور جو لال رنگ سے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں چین کے اس علاقے میں اس میں چین نے زبردست وکاس کیا ہے چین اکسائی چن تک اپنی ٹرین لے کر جانا چاہتا ہے اور آج بھی ہم ڈلی اور ممبئی کے بیچ ایک ہائیوے نہیں بنا پائے ہیں ہم آج بھی دلی اور ممبئی کو جوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور چین دیکھئے اکسائی چن تک چلا گیا ہے اس لیے ہمارے یہ جو راجے ہیں دیکھئے سیما پار پر جو چین کا نرمان ہے ایک 2019 کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایک 2021 کی تصویر دکھا رہا ہوں یہ اترپوروی راجوں کے اس پار سیما کے اس پار کیا ہو رہا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی چین جیسا وکاس چین جیسا کنسٹرکشن انفرسکچر اپنے ان اترپوروی راجوں میں لائیں اور اس کے لیے یہاں پر پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اس بات یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہاں کس کی سرکار ہے اور کیا وہ سرکار بھارت کی سرکار کے ساتھ الائنڈ ہیں کیا یہ راجے سرکار ہیں ان راجوں کی چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں کیا بھارت کا جو ایک بڑا ویجن ہے کیا یہ اس کے ساتھ الائنڈ ہیں چندر شکھر آزاد کے بھتیجے سجید تیواری آزاد اور ان کے پرپوتر امیت آزاد نے آج یہ آروپ لگایا ہے کہ ان کی شہادت کے لیے پورو پردان منطری پنڈے جوارلال نہرو ہی ذمہ دار تھے کیونکہ انہیں ہی یہ بات پتا تھی کہ اس سمیں چندر شکھر آزاد کی لوکیشن کیا ہے اور چندر شکھر آزاد الاباد میں موجود ہیں اور نہرو نے ہی بعد میں یہ جانکاری برٹش پولیس کو دے دی اور اس کے بعد ایک مٹھ بھیڑ میں برٹش پولیس نے چندر شکھر آزاد کو صرف چوبیس سال کی عمر میں وہاں پر مار گر آیا اور وہ شہید ہو گئی ہے یہ وہی پیڑ ہے جس پیڑ کے پیچھے انہوں نے جو ہے پیچھے سے اس پیڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر جو برٹن کی پولیس تھی اس کے ساتھ کافی دیر تک انکاؤنٹر کیا تھا اور پھر یہیں ان کی مرتی ہوئی تھی جو آنند بھون میں ان سے گئے کچھ دھن لے کہ ہمیں سستر لے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لئے تو انہوں نے ان کو پہلے کچھ احسا کے اپدیش سنائے اور اس کے بعد ان کے کہنے پونن دھن دیا تو پر آجاج جنہوں نے نکار دیا انہوں نے کہ آپ اس کو رکھے میں اپنے مرتے سے آگے کی چرچہ کر کے بنا لوں گا پلان وہ وہاں چلے گا اسی اے چارے کے سکری سدس ویر بھدر تیواری ان کی بھی مکبری تھی پکی یہ دو مکبریوں سے چندر شکھا رازاد اپنوں سے ہا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا نا انگلینڈ کے لوہے نے ایسی گولی نہیں بنائی جو مجھے اس شریر کو چھہت سکے ساڑھے آڑ بجے سکتائیس پروری کو آنند بھون پہنچتے ہیں آجاج سخدے و راز سائیکل چلا رہے تھے یہ پیچھے بیٹھے تھے ویویکہ نن کی بک اور صدہ نن کی بک ان کی جھولے میں تھی جھولا ٹنگا تھا ایک پسٹل لٹھی اس میں وہ تو پسٹل رکھتے ہی تھے سب ہی کو مادم آجاج سائیکل کھڑی کر کے اٹھے رہی تھے سکڑے و راز کو فرار کرانے میں پہلی گولی ان کے جانگ میں لگ گئی موسیقا